بسم اللہ الرحمن الرحیم تشریح ہم پڑھیں گے آج کی سبق کی ابتداء وَمِنْهُ اے مِنْ غَيْرِ ظَاهِرِ اَيُوْخَذَ بَعْضِ الْمَعْنَى سے ہو رہی ہے اب حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے وَمِنْهُ اے مِنْ غَيْرِ ظَاهِرِ اَيُوْخَذَ بَعْضِ الْمَعْنَى وَيُضَافُ إِلَهِ مَا يُحْسِّنُهُ كَا قَوْلِ الْأَفْوَحِ فترى الطير على آثارنا رأي عين اي عيانا ثقة حال اي واثقة او مفر له مما يتزبر على آثارنا اي كائنة على آثارنا لوسوقها أنست مار اي ستطعم من نحوم نقتلهم وقول بتمام وقد ظللت اي ألقى عليها الظل فصار الزواط ظل اقبان علامه زحن بوقبان الطير في الدمائن نواهد من نهل إذا روى نقيض عطش أقامت يقبان فلمها الغيات الأعلام وثوقا بأنها ستطعم من بحوم القتلى حتى كان نعمل الجيش إلا أن لم يقاتل فإن بتمام لم يلم بشيء مما نقوله الأفوى رأي عين التهلي على قرب التهلي من الجيش بحيث ترى عيانا لا تخيلا وهذا مما يؤكد شجاعتهم وقتلهم الأعاد ولا بشيء من ما نقوله ثقتاً أنسو تمارت عزيز طلباء غزيز طلباء سرقہ کر کے اس کے ساتھ ایسی چیز ملا دی جائے ایسا ماناستاد شامل کیا جائے جس سے وہ اول کی نسبت سے زیادہ لطیف تر ہو جائے اور زیادہ فسیح ہو جائے جائے اضافة اور ترامیم کر کے بعد والا شعر جو اس نے پر پڑھ کر سنایا ہے وہ زیادہ فسیح اور زیادہ بلیغ بنا ہے پہلا شعر یعنی افوح کا شعر وہ کونسا شعر ہے تو افوح نے جو شعر پڑھا ہے وہ یہ ہے وَتَرَتْتْوِرَ عَلَى آثَارِنَا رَأْيَعَيْنِ سِقَةً اَنسُتْمَارَا اور تو دیکھے گا وَتَرَتْتْوِرَا اور تو دیکھے گا عَلَى آثَارِنَا ہمارے نقش قدموں پر پرندوں کو رَأْيَعَيْنِ آنکھوں سے دیکھنا سِقَةً اَنسُتْمَارَا اس حال میں کہ وہ بروسہ کر رہے ہیں اس بات پر کہ انہیں غزہ دی جائے گی سِقَةً اَنسُتْا سَتَمَارُ یا سُتْمَارَا کہ اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ انقریب ان کو غزہ دی جائے گی تو اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ جو شعر پیش کیا افوح شعر کا تو اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم اتنے بہادر اور دلیر لوگ ہیں کہ جب ہم کسی جگہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو فرندے ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس بات کی امید کے ساتھ کہ ہم ہم دشمنوں کو مار کر بیچاریں گے قتل کریں گے پھر ان کو غزہ مختولوں کے لاشوں سے ملے گی تو وَتَرَتْتَيْرَ عَلَى آثَارِنَا رَعْيَائِنِ وہ ہمارے نقشے قدموں پر پرندوں کو دیکھے گا آنکھوں سے دیکھنا اور ثقتاً ان ساتو مارا اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ ان کو ان قریب روزی دی جائے گی یہ افوہ شاید نے اپنے بہادری بیان کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا اس کے بعد پھر دوسرا شعر جو ہے وہ ابو تمام نے پڑھا ہے ابو تمام کا شعر جو ہے وہ یہ ہے وَقَدْ ظُلِّلَتْ اِقْبَانُ اَعْلَامِهِ زُحَنَ وَقَدْ ظُلِّلَتْ اِقْبَانُ اَعْلَامِهِ زُحَنَ بِعْقُبَانِ طَيْرٍ فِي الدِّمَائِ نَوَاحِلُ اَقَامَتْ مَعَالْغَيَّاتِ كَأَنَّهَا مِنَ الْجَيشِ إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُقَاتِلِ اور تحقیق سایہ ڈال دیا گیا ممدوح کہ عقاب نماز جنڈوں پر چاش کے وقت نے جو مقتولین کی خونوں میں سراب ہونے والے ہیں اقامت مَعَالْغَيَّاتِ اقامت اختیار کر لی ان پر اندوں نے جنڈوں کے ساتھ حد تک انہا من الجیشی وہ اس لشکر میں یوں دکائی دینے لگے گویا وہ لشکر میں سے ہیں اللہ انہا لم تُقاتل مگر وہ یہ کہ وہ لڑتے نہیں ہیں تو یہ شیر ابو تمام نے پڑا اور اس شیر میں بھی اس نے اپنے بہادری بیان کی ہے اور بہادری ایمانہ بیان کی ہے کہ پر اندے ہمارے لشکر کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ لشکر ہی کے افراد شمر کیے جاتے ہیں تو بہرحال ان دونوں شیروں میں جو ہے اگر ہم غور کریں تو بعد کا شیر جو ابو تمام کا شیر ہے یہ اس شیر میں ابو تمام نے احوہ شیر کے مانا کو دیا ہے لیکن کل مانا نہیں دیا بلکہ باز مانا دیا ہے کیونکہ یا عین ان کا مانا انہوں نے نہیں دیا جو اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ پرند واقعی لشکر کی اتنے قریب ہے کہ انہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے محض ایک خیال نہیں اور یہ بات ممدوحین کی شجاعت اور ان کا دشمنوں کو قتل کرنے کی تاقید کر رہی ہے اسی طرح ابو تمام نے احوہ کے قول سکتاً انسو تمارا کے مانا کو بھی نہیں لیا جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ پرندوں کو غزا ملنے کا اعتماد ہے کیونکہ اس بات کے آدھی ہے کہ ممدوحین کی پیچھے جانے سے ان کو غزا ملتی ہے اور اس بات سے بھی مقصود کی تائید ہوتی ہے کہ گوئے انہوں نے ممدوحین کو قطر کر دیا اور ممدوحین کی شجاہت بیان ہو رہی ہے تو بہرحال یہ دو اشار ہیں اور جو تو اس میں اگر آپ غور کریں تو ابو تمام کے شہر میں ابو تمام نے آپ وہ شائر کے شہر کا مانا لیا ہے اور کل نہیں بلکہ باز مانا لیا ہے اسی کو جو ہے سرقے غیر ظاہر کہا جاتا ہے اب آپ عبارت پر توجہ کریں ومن ہوں اے من غیر ظاہری اور صدقے غیر ظاہر میں سے اہیو خطا باز المانا باد مانا لیا جائے وَوِذَا فِي لَهِ مَا يُحَسِّنُهُ اور منصوب کیا جائے اس کی طرف وہ باتیں یا ملا دیے جائے اس بعض باتوں کے ساتھ وہ باتیں مَا يُحَسِّنُهُ جو اس میں مزید حسن پیدا کرے اس معنی میں مزید حسن پیدا کرے کا قول جیسا ہے کہ افوشائر کا قول مَا تَرَبْتَيْرَ عَلَى آثَارِنَ عَعَيْنِ اور تُو پرندوں کو دیکھے گا ہمارے نقش قدم پر عَعَيْنِ آنکھوں سے دیکھنا یہ مبالغہ ہے یعنی رُعْمَةُ عَعَيْنِ فِيهِ مبالغہ آنکھوں سے دیکھنا یعنی پرندے قریب آرہا ہوں گے آنکھوں سے آپ کو دیکھائی دے رہے ہوں گی عَعَيْنِ یعنی بلکل سامنے سیقتن اس حال میں کہ ان کو اعتماد ہوتا ہے واسقتن واسقتن اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں وہ پرندے یہ حال واقع ہے کیسے بھی اطوئر سے یا یہ ہے کہ سیقتن یہ مفہولی لہو ہے پرندوں کو تو کیوں دیکھے گئے اس لیے کیونکہ ان کو اعتماد ہوتا ہے مفہولی لہو میں مائی تظمن ہوت یا یہ مفہولی لہو ہے اس پیل کو جس کو متظمن ہے عَلَى آثَارِنَا جَارْ مَجْرُورِ کا مانا اے کائنتن عَلَى آثَارِنَا لِوْسُوْقِهَا وہ قائم ہوتے ہیں ہمارے نقش قدم پر بوجہ ان کے اعتماد کے کہ وہ ہم پر اعتماد کر دے ہوتے کہ ہم مائی ترس ان کو غزہ ملے گی انسو تمارا کہ ان قریب ان کو غزہ دی جائے گی ایسا تو تو عَمَا مِن لُحُومِنْ نَقْتَلُوْهُمْ کہ ان قریب ہم ان کو گوش کلائیں گے قانہ دیں گے ان لوگوں کی گوش میں سے جن کو ہم نَقْتَلُوْهُمْ قَتْل کریں گے وَقَوْلُوْا بِطَمَامِ اس کے بعد ابو تمام نے شہر پڑھا وَقَوْزُواْ لِلَةُ اَيْ أَلْقَى عَلَيْهَا ظِلُّوْ وَسَارَةُ زَوَاتُ الظِلِّن اور تحقیق سایہ کر دے گئی ہے یعنی عَلْقَى عَلَيْهَا ظِلُّوْا اس پر سایہ ڈال دیا وَسَارَةُ زَوَاتُ الظِلِّن تو وہ سایہ والے ہو گئی کس چیز کے سایہ ڈال دیا گیا اقبان و آلامی ہی اس عقاب نماء جھنڈوں کی سایہ ڈال دیا گیا زہن چاش کے وقت نے یعنی چاش کے وقت نے اس عقاب نماء جھنڈوں کا سایہ اس پر ڈال دیا بِعُقْبَانِ تَيِّذٍ عقاب نماء پرندوں کے ساتھ فِرْدِّمَائِ نَوَاحِلُ جو خون سے سیراب ہونے والے ہیں یعنی وہ پرندے خون سے سیراب ہونے والے ہیں نَوَاحِلْ یہ نَحَلَسَهِ اِذَا رَوَا جب خون بہ جائے نَقِضُ عَدْشٍ یعنی یہ سیراب ہونا ہے یہ پیاس کی زدہ ہے عقابت وہ پرندے کڑے ہوتے ہیں اِقْبَانُ تَيِّذٍ مَا وَعَيَاتُ وہ پرندے جنڈوں کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں پہلہ عالم جنڈوں کے ساتھ وصوقاً اس بات کے اعتماد کرتے ہوئے بِأَنَّهَا سَتْتَعْمُونَ لَخُومِ قَتْلَا کہ ہم قریب انہیں قلائے جائے گا مقتول ان کی گوش میں سے حَتْتَكَ اَنَّهَا مِنَ الْجَجْ اور وہ لشکر کے ساتھ لشکر کے قریب کڑے ہوتے ہیں گویا اور وہیوں دکھائے دیتے ہیں حَتْتَكَ اَنَّهَا مِنَ الْجَجْ گویا کہ وہ لشکر میں سے ہیں اللہ انہا لم تقاتل مگر یہ کہ وہ لڑتے نہیں ہیں بہرحال یہ دو اشعار ہیں اب ابو تمام نے کیسے باز مانا لیا ہے افواح کا پورا مانا نہیں لیا تو اس کی تفصیل مسننف علیہ الرحمہ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں رعیعین کا مانا وہاں پرتا کہ آنکھوں سے دیکھنے یعنی وہ پرند قریب آ جاتے ہیں آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ابو تمام نے اپنے شعر میں یہ مانا ذکر نہیں کیا اِنَّا بَا تَمَامِن لَمْ يُلِمَّ بِشَئِئِ مِمْ مَانَ قُولِ الْأَفْوَحِ رَعْيَعَنِن اصابو تمام نے اس افواح شعر کے شعر کے معنی میں سے رعیعین والے معنی کا قصد نہیں کیا ادھالو علا قرب تیری منفجے سے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ پرندے لشکر کے بلکل قریب ہیں بحیث و ترعیان اللہ تخیون کہ آپ ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے ان کا معاینہ کر سکتے ہیں یہ کوئی خیالی بات نہیں اور اس بات کا فیدہ یہ ہے کہ وَحَذَا وَعِعَنِن اس بات کا فیدہ دے رہے ہیں مِمَا يُوَكِرُوا شَجَعَاتُهُمْ جس معنی سے ان شاعر کی قوم کے بہادری کی تاقید ہوتی ہے وَقَتْلُهُمُ الْآَعَادِي اور اسی طرح ان کا اپنے دشمنوں کو قطر کرنے کی تاقید بھی اس معنی سے ہو رہی ہے کہ پرندے تب قریب ہیں تب دکھائے دے رہے ہیں اور اسی طرح ابو داماملے وَلَا بِشَعِعِ مِمَا نَقُولِهِ ثِقَةً آن سُتَمَارَا یعنی ثِقَةً اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہاں قریب ان کو روزی دی جائے گی اس معنی کا قزب نہیں کہ یہ معنی بھی نہیں لیا اور یہ معنی ادھال وَعَلَا وَسُوْقِ تَيْرِ بِالْمِيرَةِ اس بات پر دلالت کر رہی ہے غلہ دینے کے عادی ہیں لوگوں کو قتل کر کے ان کی غزا کا بندوبست کرتے رہتی ہیں وَحَاذَا اِذَن مِمَا يُعَقِدُ الْمَقْصُودِ اور یہ بات اور یہ معنی بھی مقصودی معنی کی مزید تاقید کرتا ہے یعنی مقصودی معنی قوم کی بہادری ثابت کرنا اور دشمنوں کو قتل کرنے کے تاقید اس سے بھی ہوتی ہے عزیز طلبہ اسی کے ساتھ سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے آج کی سبق میں ہم نے سرق غیر ظاہر کی پانچو قسم پڑی سرق غیر ظاہر کی پانچو قسم یہ ہے کہ کسی اور کے مضمون سے بعض معنی کا سرقہ کر کے اس کے ساتھ ایسی چیز ملا دی جائے جس سے وہ اول کے نسبت زیادہ لطیف ہو جائے زیادہ حسین ہو جائے اس پانچو قسم کی مثال میں مسنف علیہ الرحمن نے افوح شائر کا شیر ذکر کیا ہے جس سے بعض معنی سرقہ کر کے ابو طیب نے بعد میں اشار پڑے ہیں ابو تمام نے بعد میں اشار پڑے ہیں آپ آزرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین